ڈلی سٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ آمیر پیرزادہ ہیں اور ساتھ میں زبیر احمد یہ دونوں ہمارے نامانگار جو ہے وہاں پر تقریباً دس دن تک کشمیر میں بڑی مشکل صورتحال میں وہاں پر رہے ہیں واپس لوٹے ہیں آمیر یہ بتائیے کہ آپ تھوڑا ایبروگیشن تری سیونٹی کے ختم ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے تو کیا صورتحال تھی امیجیٹلی جب یہ واقعہ ہوا جب اعلان ہوا یہ پانچ آگسٹ کو جب یہ ہوا صبح جب ہم اٹھے ہمارے موبائل فونز بند تھے لینڈ لائن فونز بند تھے انٹرنیٹ لینڈ بیس جتنے بھی انٹرنیٹ تھے براڈ بینڈ سب بلوک تھا اور سیکیورٹی فورسز کی کی اور سیکیورٹی فورسز کی ہر گلی ہر چورہ ہے پہ بابرڈ وائر لگی ہوئی تھی ان کی تائنات تھی کسی کو ہلنے چلنے نہیں دیا اور سیڈلی مجھے یہ ریلائز ہوا ہم دنیا سے الگ ہو چکے ہیں کیونکہ اور آپ کو خود نہیں سمجھا رہا ہونے کیا والا ہے ہو کیا رہا ہے اور ابھی تک یہی صورتحال ابھی تک سیم ہے کچھ بدلانے اس میں زبیر یہ جیسا کہ انہوں نے منظر جو بیان کیا وہ تقریباً تبدیلی لگتا ہے نہیں آئیے کیا منظر ہے آپ نے کیا کیا دیکھا جب اس نے میں شریرین اگر میں تھا تو آپ لوگ کوئی کسی کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے سڑک پہ سب گھروں کے اندر بند تھے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا لوگوں سے بات کرنے کے لیے تو جب کچھ لوگ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے تو وہ سہمے ہوئے تھے خوف زیادہ تھے ہم نے تو وہی آوازیں آپ تک پہنچائیں جنہوں نے ہم سے بات کی لیکن بہت ایسے لوگ تھے جنہوں نے بات کرنا چاہتے تھے جو خطرات کس طرح تھے خطرات یہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے آپ اپنی بات دل کی کہہ دی تو ہو سکتا ہے کہ کل آکے پولیس دستکتے ہمارے دروازے پہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے اس لیے وہ ابھی آف در ریکارڈ ساری باتیں کہہ رہے تھے کیمرے پہ وہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے آمیر آپ جو ہے سینگر سے باہر بڑھگام بھی گئے اور بارہ مورہ سے بھی ریپورٹنگ کی تھی کیا وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے ہی حالت تھی تو منظر الگ تھا اس سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں شرینگر میں جب ہم نے سیکیورٹی دیکھی یہ وہاں پہ پولیس یا سی آر پی اپ تھی لیکن ہم نے جو ہی سینگر کو کراس کر کے ہم بارہ مورہ کی طرف ہم نے ٹوزڈے کو چھے آگست کو ٹریول کرنے شروع کیا تو وہاں پہ آرمی بھی شروع ہو گئی آرمی کی تائن آتی تھی بی ایس ایف کی تائن آتی تھی پولیس اور سی آر پی اپ کی ہر جگہ اور ہر دس یا بیس میٹر کے بعد مہن ہائیوے شرینگر مظافر آباد ہائیوے کے اکرم بات کر وہ پورا ہائیوے پہ ہر دس یا پچاس میٹر کے بعد ایک ایک بیریکیٹ تھا زبیر آپ جو ہیں وہ نصفیہ کی وادی بلکہ آپ وادی سے باہر لداخ کے کرگل ایریا میں بھی گئے اس کے بارے بتائیں گے کہ وہاں کیا سوچ ہے اور کیا صورتحال ہے ہم نے کچھ لوگوں سے بات کر کے اور آپ تک یہ ریپورٹ پہنچائی کرگل کے اونچے پہاڑوں پر آباد لاتو گاؤں میں انہیں کرگل چاچا کی نام سے جانا جاتا ہے اس وقت ہمارا گاؤں جو ہے پارڈر سے تقریباً تین کلومیٹر دور میں اور یہ جو پہاڑ ہے پاکستان کا ہے جو جو ہم دیکھ رہا ہے یہاں سے تین کلومیٹر دوری میں ہم اس وقت ہے یہ ہمارا گاؤں ہے یہ ہندوستان کی آخری گاؤں ہے کرگل یودھ میں بھارتی سینہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا انیس سو نینیانے میں میں میرا عمور پینتاریس کا تھے میں اس وقت فوج کی مدد کے لے گیا وہاں فوج زخمی تھے ان کو بھی میں لے کے آئے اور ہمارا گاؤں آلوں نے رات کے اندیرے میں وہ فوج کو لاکے اپنے اپنے جگہ میں پہنچا جیا اپنے طرف سے وہاں جا کے ان کو جہاں جہاں زخمی ہے ان کو ہر جگہ میں پہنچانے میں ہم نے فوج کا برپور مدد کیا لیکن آج وہ بھارت سرکار سے ناراض ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کیا خصوصاً خصوصاً جو غریب طبقے ہیں ہمارے خطیل ادا کی اور جمہو کشمیر کی ہمارے ساتھ زیادتی ہوا حکومت سے ہم نے یہ عمید نہیں رکھا تھا خصوصاً خصوصاً اطل بحاری باشپائی سے ہم نے کہا تھا کہ کشمیریت انسانیت جمہوریت ہم برقرار رکھیں گے وہ اپنی بھڑاس آکرمک بلے بازی کر کے نکالتے ہیں اور کرگل کے ناراض ناغرک پردرشن کر کے بھارت سرکار نے جمہو اور کشمیر راجع کو دو یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک لداخیو اور دوسرا جمہو کشمیر لداخ میں لہ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں لوگ خوش ہے وہاں پر اکثریت بدھیس کی ہے لیہ کی جنتہ ایک عرصے سے یونین ٹیریٹری کی مانگ کرتی آ رہی تھی اور جب لیہ کو کینڈری شاسد پردیش کا درجہ دیا گیا تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن یہاں کارگل میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھے یہاں اس فیصلے سے لوگ خوش نہیں ہیں میرے لائف کا پہلا سین ہے یہ کہ کارگل مارکٹ کے اندر سی آر پی ایف اور جے کے پی کا اتنا تائنات لوگوں میں غصہ ہے پڑے لکھے نوجوانوں میں غصہ ہے کہ ہمیں پوچھے بینا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا جہاں لیہ اور کرگل میں آپسی ناراضگی پرانی ہے وہیں کرگل والوں کا کشمیر گھاٹے سے رشتہ پراشین سمیسے ہیں جی بالکل کلچرل لنکس ہیں ہمارا دیکھئے اس وقت زوجلہ ایک ایسا دھرہ ہے جو ہمارے لئے لائف لائن کی حصہ رکھتا ہے اور زمانہ قدیم سے ہمارے لئے جو بھی اجناس خردگی ہو یا کوئی بھی سٹاکنگ کا سامان ہمیں یہاں کرنا ہو تو ہم کشمیر سے لاتے ہیں کشمیر پر ڈپینڈ رہتے ہیں جو ہی برف پگلنے لگتی ہے ہم جلدی کشمیر پہنچ جاتے ہیں اور برف پڑھنے تک آخری دم تک ہمارا جو رابطہ رہتا ہے وہ کشمیر سے رہتا ہے پانچ اگس سے جمع کشمیر کے کئی علاقوں میں اس فیصلے کے خلاف ناراضگی ہے گھاٹی میں کچھ پردرشن بھی ہوئے ہیں جہاں موبائل فون فون لائن اور براد بینڈ کی سویدھائیں ٹھپ پڑی ہیں سامان نجیون بھی بری طرح سے پرباوت ہے زبیر احمد بی بی سی کرگل تو ہمارا دوسرا دورہ تھا ساؤت کشمیر کیونکہ ساؤت کشمیر ایک والاٹائل ایریا ہے ملٹنسی پیک پہ اور لوکل ملٹنسی ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ساؤت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ کوئی کمیونکیشن نہیں تھا ہمیں نہیں پتا انفارمیشن نہیں تھی کشمیر کے باقی علاقوں میں کیا ہو رہا تھا ہم صرف سری نگر کا علم رکھتے تھے تو دوسرا سٹاپ ہمارا تھا ساؤت کشمیر ہم انتناک ڈسٹرک میں گئے لیکن انتناک ڈسٹرک سب سے ورس ہمیں دکھا کیونکہ سیکیورٹی کی جو پریزنس ہم نے وہاں دیکھی ہم گاڑی سے نیچے نہیں اتر پائے ہیں میں اپنے کیمرہ کو تچ نہیں کر پایا شوٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہر جگہ ہمیں روکا گیا ہمیں ٹوکا گیا کرفیو پاس دکھائیے ہمارا جواب ہوتا تھا کرفیو پاس نہیں ہے کیونکہ گارمنٹ نے نہیں دیا ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے ان نے بولا کرفیو پاس بھی نہیں ایشو کر رہے ہیں تو اس لئے نہیں تو واپس جائیے تو ہم شوٹ نہیں کر پائے ان فیکٹ ایک جگہ بھی ہمیں حیکل بھی کرنے کی کوشش کی تھی تو ہم گلیوں سے واپس ہمیں لگا تھا ہم ایک پوائنٹ شریناگر بھی واپس نہیں جا پائیں گے صحافی کے طور پر کتے خطرات آپ کو محسوس ہو رہے تھے کہ کیا مشکل آ رہی تھی مشکلات شکل بہت تھی اور ہم نے جتنی بھی رپورٹس ناظرین نے اور سامین نے دیکھی ہوں گی وہ بہت مشکل سے ہم ان تک پہنچا پائے ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ روز فائل کرے سٹوریز لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا تھا بکہ سارے جو کمیونکیشنز کے ذرائع تھے سب بند کر دیئے گئے تھے لیکن شکل یہاں پہ ایک پرسپیکٹیو بھی لانا ضروری ہے بھارت سرکار نے بہت پہلے سے اس کی تیاری کیوئی تھی بھارت سرکار کی پوائنٹ ایویس اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بہت حد تک وہ اپنی کامیابی بتا سکتے ہیں کہ ہم کامیاب رہے ہیں وائلنس نہیں ہوا تشدد نہیں ہوا جتنا کہ وہ توقع کر رہے تھے اتنے بڑے واقعے کے بعد فیصلے کے بعد ان کو شاید یہ خدشہ تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن کچھ ہوا نہیں جو ہوا اس کو ہم نے ریپورٹ بھی کیا جو ہمارے شریعہ گر میں ہم نے دیکھا تو بھارت سرکار کی یہ موقف ہو سکتا ہے لیکن وہی پر دوسرا جنہی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی آواز ہی جب آپ تک نہیں پہنچا سکتے تو ہم احتجاج کیسے کریں باہر سڑکوں پہ نکلیں گے تو ہمیں مارا بھی جا سکتا ہے تو وہ اپنی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں اور کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ جب سیکیورٹی بلانکٹ جب کشمیر وادی سے ہٹ جائے گا اس وقت اصل میں کیا ہوگا یہ ایک الگ الگ لوگ کی راہ ہے لیکن بہت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تشدد اس وقت ہو سکتا ہے میں زبیرج کے ایک بات اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ پرولم ہے پہلا کمیونکیشن یہ سب سے بڑا چیلنج جو تھا لوگ ناراض ہیں میڈیا سے ہوسٹلیٹیز تھی لوگوں کی طرف سے میڈیا کو لے کے وہ جو ہی کیمرہ دیکھتے تھے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے یہ سننے کے لئے کیا یہ کیا بول رہا ہے اگر آپ نے کچھ ایسا بولا کہ کشمیر میں سب نارمل ہے آپ پہ پتھر پڑ سکتے تھے دوسری ہوسٹلیٹیز تھی سیکیورٹی فورسز کیونکہ دونوں سائٹ سے آپ کو سنبھل کے چلنا تھا ہمیں ایز بی بی سی آپ کو انڈیپینڈ رہنا تھا لیکن ہوسٹلیٹیز ہر سائٹ سے تھی لوگ ناراض سے لوگ کے دور گصہ تھا ہم تک انفرمیشن نہیں پہنچی تھی اور جب ہمارے پاس انفرمیشن نہیں ہے اسے ریپورٹ کر کے پھر آپ اپنے سٹوڈیو اپنے آفیس کیسے بھیج ہوگئے کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس سارے کمیونی کیشن کے لائنز ڈاؤن ہیں ایک ہی طریقہ تھا پرانے زمانے کی طرح آپ ائرپورٹ جائیے وہاں کسی کو ڈھونڈیے جو آپ کے یہ کارڈ ریائبلی دلی پہنچا سکے